بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ساتھ اس کو بھی سواب ہوگا تو اس لیے اللہ تعالی سواب کو قبول کرے آپ کے اور میری کاوش کو قبول کرے آمین سم آمین تو یہ اپنے رسپک طرف آگے بڑھتے ہیں میں نے پالک لیے یہ گھٹھی پالک تھی بہت یہ فریش پالک تھی تو میں نے اس کو کٹ کے دھولی ہے اور دھو کر اس کو میں نے اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس میں پانی ایڈ کروں گی پانی میں ایک اپ ایڈ کروں گی زیادہ پانی اس میں میں ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ جو اس کا پانی ہے وہ بیسٹ نہیں کرنا اسی پانی میں کپ کروں گی اور اس پانی کو میں یوز کروں گی یہ پالک مریبنا شروع ہوگی تھی یہ میں نے موٹی موٹی پالک کٹی تھی تو اس کو میں نے چوب کرنا اس لیے میں نے اس کو زیادہ بھریک نہیں کٹا اب اس کے پالک اُبل گئی ہے تو میں نے اس کو چھان لیا ہے جو اس کا پانی ہے وہ میں بیسٹ نہیں کروں گی یہ بھی میں اپنے کھانے میں یوز کروں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر اس پانی کو گھرا دیا تو سمجھ لیں ہم نے آئرن کو گھرا دیا تو یہ پیاز ہے پیاز میں اس کو فرائی کرتی ہوں میں نے آدھا کپ آئیل لیا ہے یہ مسٹڈ آئیل ہے اور میں اس میں پیاز کو کو فرائی کروں گی پیاز میرا فرائی ہو رہا ہے تو ہم دوسری طرف کیمہ کر لیتے ہیں میں نے بولیس چکن لیا ہے یہ ایک پال چکن تھا اور میں نے دو ٹوماٹر لیا ہے کچھ سب بز ملچ لیا ہے اردرکس لہسن لیا ہے ان سب کو پیسٹ بنا لیتے ہیں اور میں نے ٹوماٹروں کا بھی پیسٹی بنا لیا تھا یہ میرے پیسٹی آر ہو گیا ہے کیونکہ ٹوماٹر اتنے وہ ریڈ نہیں تھے تو اس لیے میں نے سوچا ہے اس کا پیسٹن مالو تاکہ یہ ایزلی گھل جائیں گے تو جو مسال ہے ہمارا اچھی طرف بن گئے اپنا پندورا بوکس یعنی کی مسالہ بوکس کھولتی ہوں اس میں سے سپائسز جو میں چاہیے وہ میں نے ہلتی لیا ہے یہ ہافٹی سپون ہے اور یہ نمک لیا ہے اور یہ سرخ مرچ لیا ہے اور یہ زیرا لیا ہے اور یہ پیسا وہ خوشت دنیا لیا ہے تو نمک اس میں کم جائے گا کیونکہ پالک ہے تو پالک میں جو نمک ہے وہ پہلے ہی اس میں ہوتا ہے قدرتی نمک ہوتا ہے اس لئے پالک میں ہمیشہ نمک کاربن ڈالنا چاہیے اور ہم مسالے کو اچھی طرح بھونتے ہیں اچھی طرح بھوننے کے بعد جب اس کنارے گھی چھوڑ دیں تو ہم اپنا کیم ایٹ کریں کیمہ بھی میں نے چوپر میں ہی بنایا تھا کیمہ کو اچھی طرح بھونتے ہیں آپ چاہے کیمہ زیادہ بھی ڈھال لیں اپنی مرضی کا مطابق لیکن میں نے کم ڈالا تھا میں نے صرف ایک پاوڈ ڈالا تھا کیونکہ ایک پاوڈ ڈالنے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا ہو چکا تھا اور کیمہ ہمارا بھون کیا تھا تو میں نے آپ اس میں اپنی پالک جو میں نے چوپ کر لیا ہے اس کو اچھی طرح میش ہوگی تو اس کو میں اپ ایٹ کروں گی ہماری گرائنڈ ہو چکی ہے چوپ ہو گئی تھی بہت اچھی طرح چیئے دیکھیں میں نے اندر ایٹ کر دیا بہت ہی آسان ریسپی سے پالک اور کیمہ بھنا کر دیکھیں یقین جائیں بہت مزے کا لگتا ہے میرے بچوں کو بہت پسند ہے اور سب بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں کیمہ اور پالک آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا اس ریسپی کو اس کا جو ٹیسٹ ہے پالک کا پانی کبھی بھی گھرانا نہیں چاہیے میں تو ہی سمجھتی پالک کا پانی نہیں گھرانا چاہیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ گھرانے تو کوئی آپ کی مرضی ہے کیونکہ وہ غزائیہ اور غزائیہ پھر نہیں بنیں گا پالک کا جو میں اپنی مکھانے میں لے کے آتی ہے ابھی ہمارا اچھی طرح کیمہ اور یہ پالک گھنی جا رہی ہے بہت اس کی پیاری خوشبو آ رہی ہے جیسے کنارہ گی چھوڑیں گے تو میں اس کو بند کر دوں گا چلے کو تو پالک ہماری تیار ہو رہی تھی میں نے اس کو آنچھلکی کر جب دوسرے میں روٹی بنا رہی ہوں یہ روٹی ماشیلس سے پورا کپا بن گیا تھا جب بچے چھوٹے تھے تو وہ ان کی حطیق کوشی کا ممہ ہماری بھی بھارے والی روٹی ہے بلون والی تو جی ہماری پالک ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار بنی اب اس کو ڈیش اوٹ کرتے ہیں بہت ہی زبردست ایکسیلینٹ پالک بنی تھی آپ اس کو ضرور ٹرائے کرنا پالک اور کیمہ کو تو بہت ہی آپ بھی جو کریں گے میں نے اس کو روٹی کے ساتھ سرک کی آپ چاہیے تو اس کو نان کے ساتھ یا تندوری روٹی یا خمیری روٹی جو بھی آپ کے پسند اس کے ساتھ سرک کریں مہمانہ انہوں پہ ضرور بنائیے گا بہت ہی آسان اور چھٹ پڑ تیار ہونے والی رسپی ہیں اور یہ مالٹا رکھنے کے ساتھ مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانا کہ ہم جب آئرن کھا رہے ہیں تو ساتھ میں ویٹمن سی کا ہونا ضروری ہے تو اس لئے مالٹا میں نے یہ ساتھ رکھا ہے کہ آپ پالک کھانے کے بعد مالٹا یا مصمی ضرور کھائیں تو جی یہ ہماری بہت ہی آسان سی چھٹ پڑ سی ریسپی تیار ہو چکے بہت ہی مزیدار اور ڈیلیشیس بنی ہیں خوش رہیں عباد رہیں شاہد رہیں دیکھتے لی مامر صلی اللہ علیہ وکی اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی